پاک مخالف فلم بنانا سلمان خان کو مہنگا پڑ گیا بولی وود کے پاس فلم ہٹ کرانے کا ایک ہی فارمیولا ہے کہ اس میں پاکستان کی درائی کا تڑکہ لگا دیا جائیں بولی وود میں بے شمار پاک مخالف فلمیں بنائی گئی ہیں ایک ہی جسے بیٹی سٹوری کو کھینچ تان کر پھر نئی کہانی بنا دیتے ہیں لیکن اس بار پاکستان مخالف فلم بنانا سلمان خان کو مہنگا پڑ گیا سلمان خان کے فلم تائگر 3 کو مسلم ممالک امان پویت اور قطر میں پابندی کر سامنا ہے قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ پابندی فلم میں اسلامی ممالک اور کرداروں کو نام موافق انداز میں پیش کرنے کے نتیجے میں لگائی گئی ہیں تاہم سلمان خان کی تائگر سیریز کی تیسری فلم تائگر 3 کی نمائش جاری ہے ماضی کی رومان وی اور بولڈ ہیرو امران حاشمی نے آنے والی پاکستان مخالف بولی وود فلم تائگر 3 میں پاکستانی ویلڈ کا کردار ادا کیا تائگر سیریز کی کہانے میں سلمان خان بھارتی خفیہ ایجنسی راک ایجنٹ کا کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ سیریز کی پہلی دونوں فلمز میں کترینا کیف کو زویا نامی پاکستانی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے دیکھا جا سکتا ہے تیسری فلم میں زویا اور تائگر کی شادی کو دکھائی گیا ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی دکھائی گیا ہے تلچسک بات یہ ہے کہ تائگر 3 کی مرکزی کاسٹ مسلمانوں پر مبنی ہے یعنی سلمان خان بھارتی ایجنٹ بنے ہیں جو پاکستانی ویلن کو سبق سکھاتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ امران حاشمی پاکستان کے برے شخص کے طور پر نظر آئیں گے فلم میں کترینا کیف کو بھی مسلمان کے روپ میں دکھائی گیا ہے فلم کا ٹریلر جاری ہونے کے بعد سے ہی فلم میں پاکستان مخالف مواد دکھائی جانے پر سلمان خان اور امران حاشمی سمیت کترینا کیف پر بھی تنقید کی جاری ہے